بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جناب اس ویڈیو میں ہم نے میکزٹ یونیورسٹی سکولرشپ کے اوپر بات کرنی ہے جو کہ ایک جاپانیز گورنمیٹ نے یہ سکولرشپ آفر کی ہوئی ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لئے اس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ایک اپلارٹن اور خوشی کے بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو توفل یا آئی ایلیٹس کی جو سرٹیفکیکٹ کے ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ریکوائر نہیں ہے اس کے بغیر آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکشن پراسس کیا ہے اپنے اپلائی کیسے کرنا ہے الیجیبیلٹی قرائیٹی رائٹیریا کیا ہے اور آپ نے میں آپ ہر ایک ویڈیو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اگر آپ نے انڈرگریجیویٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپنے پرسنل سٹیٹمنٹ پہ بہت پوکس کرنی ہے اور ماسٹر ڈگری ہے پی ایج ڈی کے لئے کرنا ہے تو آپ نے ریسرچ پروپوزل پہ کام کرنا ہے تو اس کی میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتانے والوں کا اپنے ریسرچ پروپوزل جو ہے وہ کیسے لکھنا ہے اور کون سے چیزوں کا جو ہے وہ آپ نے خیال کرنا ہے دیکھیں میکسیٹ یونورسٹی کا جو ہے جاپانیس جو سکالرشپ جو ہے یہ جاپانیس گورنمیٹ نے یہ آفر کیا اوٹسٹینڈنگ انٹرنیشنل سٹوڈنس کے لئے فولی پانڈڈ ہے جس میں آپ کو منتلی جو ہے تقریباً ایک لاکھ چوالیس ہزار جاپانیینگ جو ہے آپ کو پر منتلی آپ کو سٹیپنٹ دیا جائے گا اس کا مین مقصد جو ہے سکالرشپ کا یہ ہے کہ کروس کلچر ہو جائے مطلب وہاں کے کلچر یہاں کے لوگ جو ہے اس کلچر کو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے اور وہاں کے کلچر جو ہے وہ یہاں پہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹوپل اور آئیلیٹس کی ٹیسٹ جو ہے وہ ریکوائر نہیں ہے اس پھولی پانڈ انٹرنیشنل سکالرشپ جاپان کے لئے دیکھیں یہاں پہ ہوسٹ کنٹری آپ کو جاپان ہوگا آفر جو ہے انٹرنیشنل گریجویٹ سکالرشپ جاپان مینیسٹری آف ایڈیوکیشن کلچر سپورٹس سائنس ان ٹکنالوجی نے یہ آفرکیے ڈگری لیول جو ہے ماسٹر ڈگری ٹوئیئر پی ایڈی ٹریئر اس کے ساتھ آپ کی اسیہ پی سٹڈی ریلیٹر سبجکٹ اور منیجمنٹ سٹڈی جو ہے اس کے سبجکٹ جو ہے آپ کو وہاں سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لینک میں دوں گا اس کا ویب سائٹ کا یہاں سے آپ کلک کر کے اس کے ساری جو جتنے بھی سبجکٹ جو ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میسٹسکالرشپ کے بینے پیٹی ہے کہ سو پرشن آپ کی ٹویسن فیس ہوگا آپ کی منتلی اللاؤنس جو ہے جسے کہ میں نے کہا کہ ایک لاکھ چوالیس ہزار جو ہے آپ کی جو ہے منتلی سٹیپنڈ ہوگی پری ایئر ٹکٹ ہوگا آپ کی اس کے ساتھ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کیا ہے ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کو دیکھا جائے تو یہاں پہ انٹرنیشنل سٹوڈنس پروم آل ورڈ آور انکریس ٹکلائے ایکسپڈ نیشنل آف کنٹری یعنی جاپانیس جاپان میں جو رہتا ہے یا اس کی جاپانیس نشٹیلیٹی کا رکھتے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے آپ جو ہے مست بی برن سکنڈ اپریل نیسو چی ایسی سے کے بعد جو ہے آپ آپ کی پہ ڈیٹ آف برد ہونی چاہیے کنڈیڈیٹ جو ہے اس کو اگر آپ کی ٹو فوائنٹ جی پی ہے تری فوائنٹ سکل پر پی ایسی نیورسٹی تو اس کے لئے بھی آپ اپلائی کر سکتے آئی لیٹس اور ٹوپل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو انٹرنیشنل سکولرشپ جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس سال جو ہے انہوں نے یہ نومبر یہ اٹھارہ نومبر اس سے پہلے آپ نے جو ہے اس کے لئے اپلائی کرنا ہے لیکن اس کے لئے چینجز ہوتا ہے ہر سال کے لئے تو میں آپ کو رسکرپشن میں دیکھیں یہ سیم سکولرشپ ہوگا لیکن اس کا ڈیٹ سپ چینجز ہوگا آپ کی اپلیکیشن جب آپ سب میٹ کرو گے وہاں پہ تو آپ اپلیکی نیورسٹی اس کے دیکھنے کے بعد آپ کو جو ہے سکولرشپ اور سیلیکٹڈ اور ریکمینڈیشن سٹیڈنس کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے نوٹیفائی کرے گا اور پی آپ کو ڈاکومنٹس جو ہے ریکوائر وہ آپ نے جو ہے وہاں پہ سب میٹ کرنا ہے آپ کو اپلیکیشن کیسے سب میٹ کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں ابھی بتانے والا ہوں لیکن اس سے میں آپ کو ایک ضروری بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ماسٹر � دیگری یا پی ایج ڈی کے لئے ابھی اس لئے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ایک ضروری چیزوں کا بہت خیال مٹنا ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جب یہاں پہ اپلائی نہ ہو اس کا لنک میں آپ کو رسکرپشن میں دوں گا دیکھیں اب رسرچ پروپوزل جو ہے اپنے ایسا لکھنا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی جیسے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ یونیورسٹی کے جو وہاں پہ آپ کی اپلیکیشن کو دیکھا جائے گا اس کے بعد آپ کو سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹ تو سیلیکٹڈ وہ اس لئے کرتے کہ آپ کی رسرچ پروپوزل کیسا ہے رسرچ پروپوزل جو ہے آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے سپروائزر جو وہاں پہ اس رسرچ پروپوزل کو آپ کی دیکھے تو وہ آپ کی اس کو ایکسیپٹ کریں ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے کسی کو کافی نہیں کرنا مطلب کسی اور نے لکھا ہے تو آپ نے کہا اس کی انگلیش اچھی ہے اس سے ہمیں کافی کرتا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے آپ اپنا لکھیں اسے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ انگلیش پہ زیادہ اگر انگلیش اتنا امپورٹنٹ تاؤن کو لیے تو وہ آئیلٹس اور ٹوپل کی تیس جو ہے وہ کمپلسٹری کٹیگری میں ڈال لیتے ہیں تو آپ نے رسرچ پروپوزل کیسے لکھنا ہے کہ آپ نے اٹھاپ ٹین ٹوینٹی انورسٹی یا دو اسی اپس اپک انورسٹی اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی رسرچ جو ہے وہ اس انورسٹی میں چل رہے ہیں اور آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ وہ رسرچ جو کرے آپ اس کی کیا حلپ کیونکہ آپ کچھ ب بینپیٹ دو گے تو وہ آپ کو بدلے میں جو ہے آپ کو واپس میں بینپیٹ دیا جائے گا تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے یونیورسٹی کو پہلے سرچ کرنا ہے جوئی اس یا یہ پاس کی اپنی رسرچ کرنا ہے کہ یہاں پر کون کون سی رسرچ ہو رہے ہیں اس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہو تو آپ کی شاٹ Escape. lest ھ ہونے کی percentage جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اپکی چانسے بہت زیادہ ہوگی کہ آپ کی سیلیکشن جو ہے وہاں پہ ہو جائے تو اپلائی کے سی کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپلائی ناو پہ کلک کرنا اس کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا وہاں سے جو ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ والا ویب سائیڈ اوپنے ہو جائے کہ جب آپ لنک پہ کلک کرو گے تو اپنے اپلیکیشن پروسس کا کرنا کیا ہے تو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے اپنے اپنے انرولمنٹ یہاں پہ ڈالنا ہے کہ دوزار اپریل ستمبر جو ہے یہاں پہ میرا انرولمنٹ ہے آئی ڈی جو ہے اپنے یہاں پہ ڈالنا ہے اور یہاں پہ اپنے پاسورڈ ڈالنا ہے اگر آپ پہلی بار یہاں پہ وزٹ کر رہے تو آپ سائن آف کریں تو یہاں پہ اب جب سائن آف یہاں پہ کلک کرو گے تو یہاں سے یہ والا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں دیکھیں یہ والا پیج اوپن ہو گیا یہاں پہ دو چیزیں آپ کو بہت دو چیزوں کا بہت ضروری خیال لکھنا ہے ایک منٹ میں ایک دوڑا زوم کر کے بتا دینے والا ہوں کہ کون سا چیزوں کا جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہ جاپانیس سکالرشپ یہاں اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو جاپانیس میں بھی ایک چیز ملے گا اور یہاں انگلیش میں بھی پار ایزامپل میں یہاں پہ اپنا نام سیلیکٹ کرتا ہوں کہ میرا نام لیکن ہے پیملی نیم انگلیش یہاں پہ بھی اپنے پیملی نیم انگلیش اس میں اپنے لکھنا ہے اپنے کاسٹ لکھنا ہے یہاں پہ بھی اپنے نام لکھنا ہے اور یہاں پہ اپنے ای میل لکھنا ہے جو وہ ای میل اپنے یہاں پہ ڈالنا ہے جو کہ آپ کرنٹلی جو ہے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے کنفرمیشن جو یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو ای میل کنفرمیشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے پیل رہا ہے ای میل کنفرمیشن کیونکہ آپ کا ای میل جو ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو ای میل آئے گا یونیورسٹی سے اور آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے کنٹری یہاں پہ چوز کرنا ہے تو یہاں سے اب جب کی بورڈ میں فی سیلیکٹر تو پاکستان کنائے گا نیشنیلیٹی جو ہے وہ بھی یہاں سے آپ پیر سے پاکستان سوری پاکستان سیلیکٹ کر سکتے ہو یہاں پہ دو چیزے انڈرگریجیویٹ ہے اور پوسٹ گریجیویٹ ماسٹر ڈائٹن تو یہاں پہ پوسٹ گریجیویٹ کے لیے اس کا ڈیٹ تو چلے گے لیکن نیکسٹ ڈیر ضرور آئے گا تو وہاں پہ اس کے لیے آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں سمیسٹر کونسی پریپریٹس آپ دے رہے ہیں آپ اپریل دوزاری کس تک اگر آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں اگر آپ کی ستمبر میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ اگر آپ اپریل میں تو نیکسٹ ڈیر کا جو پراسس ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ضرور آ جائے گا یہاں پہ جو ہے اپنے وہ سکول کا ڈیٹیل ڈالنا ہے جو کہ اس کے پستے آئے میں آئے ہیں آپ اپری آئے آپ کی کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ اپنے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے میکس پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے یہ والا سائن آپ میں کچھ پلیس کیپ یور آئیڈی ان پاسورڈ ان پیوچر لاغن تو یہاں پہ اپنے اس کو سیو کرنا ہے تاکہ آپ کی ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پہ سیو ہو جائے تو آپ کی جو آہ کونٹنٹ یہاں پہ جب میں نے سبمیٹ کر دیا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ پاسورڈ وہ پاسورڈ ڈالے جو کہ آپ لاغن کرنے کے لئے use کریں اور اس میں آپ نے کیا کرنا یہ بہت ضرور ہے کیس لوئر آفر کیس لیٹر اور نمبر انڈ سیمبل جو ہے یہ اس پاسورڈ میں ضرور ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں ڈال رہا ہوں پر اگزامپل بھی آپ کو دیا گیا ہے لیکن آپ ایک آفر کیس یعنی اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو اگزامپل ملے کہ کیسے پاسورڈ آپ نے دینا ہے آہ یہاں پہ ہم پاسورڈ ہم نے دیا یہاں پہ ہم سیو بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گا آپ کی لاغن جو ہے سائن اپ یو سیکسیسپلو ریجسٹر ٹو ڈیز ایکاونٹ Forgan�� documentary پر اپ Lum تو اس کو آپ نے سیو کرنا ہے پر اگل پر میں نے یہاں پہ دینا ہے کو آپ نے سیو کرنا ہے to اب اس کو my page پہ جو ہے آپ لاغن ہو جاؤں گے تو یہاں پہ آپ کی اپلیکشن پراؤسس جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ کچھ چیزوں کا خیال آپ نے رکنا ہے جس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ یہ یہہ ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے ایڈٹ اکاؤنٹ انپاروابیشن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا ایک آنٹ یہاں سے جو ہے وہ کل جائے گے تو یہاں پہ پروفائل پاسورڈ یہاں پہ سارے چیزیں جو ہے آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں مزید ایسے انپارمنٹی ویڈیوز کے لیے آپ ڈسکرپشن بھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو